ناظرین اکرام اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ نبی اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان پیدا نہ کرتا میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا ناظرین اکرام ہمارا یہ ایمان ہے عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہر جیس ہر جیس ہر جیس ہر جیس مکمل نہیں کرتا تو تقاضی یہ ہے اس محبت کا کہ ہم آپ کی سیریتِ طیبہ کو پالو کریں ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں سچ کے ساتھ کھڑے ہوں ہمارے سامنے سپریم کورا پاکستان کا لیٹس فیصلہ ہے یہ جناب سیول رویئر پیٹیشن ٹو سیون ٹو بٹا دوزار بائیس محمد ممتاز خان ڈیزیز تھو لیگل ہیئرز برسس سراج بی بی ڈیزیز تھو ہر لیگل ہیئرز تین گیارہ دوزار تئیس اس کی ڈیٹ آف ہیرنگ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ قاضی فیضی صاحب نے اس کیس کو سنا اور ان کا یہ فیصلہ ہے سیول رویئی پیٹیشن ٹو سیون ٹو سیون ٹو بٹا دوزار بائیس فیلی پیٹیشن ٹو سیون 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 � اوپر لکھ دیا جائے کہ یہ کوٹ کے لیے والی نہیں ہے تو پھر اس ڈاکومنٹ کو کوٹ کے لیے والی نہیں منا جاتا ہے یہ کیس ہو گیا ہوگا یہ درخواست جو ان کی سیول ریویو پیٹیشن جو ہے خارج ہوگی نان پروسیوکیشن کی وجہ سے اب انہوں نے اس کو اجازت دے دی ہے برہا لینی ہو ہم اصل کیس کی طرف اٹھیں دا سی پی ایل اے واز ڈسمیسڈ آن ٹونٹی فیفتھ میں دوزار بائیس اور تھری کنکرنڈ ڈسیئن وار اپ ہیلڈ سیول کوٹ ڈسٹرک کوٹ اور ہائی کوٹ نے فیصلہ سیم رکھا کہانی گیا جناب اپار آف اٹارنی واز اگزیکیوٹرڈ ان فیور آف فیاض احمد خان بائی ہز سسٹر نیملی مسماد سراج بی بی ایک پار آف اٹارنی جو ہے وہ فیاض احمد خان کے جو ہے وہ حق میں اگزیکیوٹ کیا گیا اس کی بہن کی طرف سے جس کا نام سراج بی بی تھا جو کہ فوت ہو چکی ہے جو ریسپونڈنٹ ہیں وہ اس کے شریع وارثان ہیں یہ جو پار آف اٹارنی تھا اس کو استعمال کیا گیا ہے ایک سو نو کنال زمین جو تھی وہ فیاض احمد نے اپنے بیٹوں کے نام جو ہے وہ کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بیچنے کے لیے کیا نام ہے جی بیٹوں کے نام محمد امتاز خان غلام عباس خان غلام شبیر خان اور غلام علی خان جو پار آف اٹارنی تھا اس میں یہ خاص طور پر یہ ذکر نہیں تھا کہ جس کو یہ اٹارنی دیا جا رہا ہے وہ زمین جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو یا خود کو فروخت کر سکتا ہے اور فیاض احمد خان نے اسے مس یوز دیا جو پار آف اٹارنی کر کسی کو دیا جاتا ہے نا تو وہ پھر اپنے خونی رشتے کو بیوی کو بیٹوں کو وہ پروپٹی فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے اسے سپیشل سپیسیفکلی اس کے اندران ہونا رہی ہے کہ یہ اپنی بیوی بچوں کو بھی فروخت کر رہا ہے دیر فور دا پرنسپل منصمات سراج بی بی کوڈ ری پیوڈیٹ تا سیڈ ٹرانزیکشن ایس سٹیپولیٹڈ انسیکشن دو سو پندرہ آفدہ کنٹریکٹ ایک اٹھارہ سو بہتر تو جو پار فٹورنی دینے والی خاتوم سراج بی بی تھی اس نے اس ٹرانزیکشن کو دو سو پندرہ سیکشن اٹھارہ سو بہتر کنٹریکٹ کے تحت جو تھا اس کو آہ چیلنج کیا کہ یہ غلط ہوا ہے مسماس راج بی بی نے جو ہے ری پیوٹیڈ دا سیل ٹرانزیکشن اینڈ فائلڈ ای سوٹ فار ڈیکلیریشن اور کینسیلیشن اس نے جناب اس جو ٹرانزیکشن اس نے کی تھی بھائی صاحب نے پار فٹورنی سے لے کے اپنے بچوں کو فروختگی کر دیا جی میں نے اپنے بچوں کو فروخت کر دیا کینسیلیشن کا اس نے دعویٰ کر دیا سراج بی بی نے کہ یہ غلط اس نے پار فٹورنی کا استعمال کیا دعویٰ جو ہے وہ خاتون کے حق میں ڈگری ہو گیا اور یہ ہائی کورٹ تک اس کی حق میں رہا ویڈاؤڈ گیٹنگ ڈا بینیفٹ آف دا جسین مسما سراج بی بی پاسٹ ہوئے سراج بی بی اس فائدے کا اس ججم ان فائد اس ان ججمنٹس کا بینیفٹ ان فیصلوں کا بینیفٹس لیے بغیر اس دنیا سے چلی گئے ہیونگ رمین ڈپرائیڈ آف ہر ون زیلو سکس کنال آف لینڈ ایک سو چھے کنال زمین سے اسے محروم کر دیا گیا اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں شریف بارس ہیں اب وہ اس کیس میں جو سپرین کورٹ کے سامنے ہیں اب وہ ریسپونڈنٹ ہے دا کنڈکٹ آف دا ٹارنی فیاض احمد خان انڈ ہز فورس انڈ دی پاپرڈڈ بائر ور ڈپلوریبل جو فیاض احمد خان ہے اور اس کے چار جو بیٹے ہیں ان کا جو انداز ہے طریقہ کار ہے کنڈکٹ ہے یہ انتہائی افسوس نارک ہے اسسسٹر انڈ آنٹ واز اللیگلی ڈپریوڈ آف ہر لینڈ ایک بہن کو ایک پپی کو اس کے حق سے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ محروم کیا گیا ہے یہ اکثر ہوتا ہے پاکسانی سوسائیٹی میں کہ جو معاشرے کے باثر افراد ہیں وہ معاشرے کے کمزور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی پروپٹی ہتھیانے کے لیے مختلف ہتکندے استعمال کرتے ہیں اور وہ سپینڈا لائف ٹائم ٹو ری گین وٹ اس رائٹ فولی ڈیرز اور اپنا حق لینے کے لیے پوری زندگی پھر عدالتوں میں ان کو دھکے کھانا پڑتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ عدالت کیف جسٹس اپاکسان کہہ رہے ہیں the petitioner and their practices are violated article 24 one of the constitution of Islamic Republic of Pakistan یہ جو پٹیشنر ہے اور اس کے جو مورسیالہ تھے انہوں نے article 24 ایک آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی which guarantees that no person shall be deprived of his property save in accordance with law جو یہ گرنٹی دیتا ہے کہ کسی کو بھی اس کی property سے محروم نہیں کیا جائے تھا کا نہیں کیا جا سکتا conduct of Fiyaz Ahmad Khan and his son was reprehensible انتہائی افسوس لاکھ ان کا جو فیاز اور اس کے بیٹوں کا کردار ہے the puppet sale transfer of مسماس سراج بی بی لینڈ was affected in the derogation of section 42 of the land revenue act انیس سو سسسرٹ and of the judgment of this court which stipulated that extra care must be exercised with regard to property of women یہ جو سراج بی بی کی property transfer کی گئی اس کے آہ بتیجوں کے نام پہ اس کے بھائی نے کر دی یہ جو section 42 ہے land revenue act انیس سو سٹھ سٹھ کا نائنٹین سکسٹی سیون کا اس کی خلاف ورزی ہے اور جو اس عدالت نے سپرنگورہ پاکستان نے judgments دی ہیں اور فیصلے دی ہیں کہ بہت زیادہ اعتیاض کی ضرورت ہے جب خواتین کی property کا کوئی معاملہ آجائے یہ اس کی خلاف ورزی ہے in this regard reference maybe made to محمد رفیق versus مسماد غلام زہرہ مائی تحسین اللہ versus مسماد پروین مسماد پروین دیگر ہیرز versus محمد پرویز غلام قاسم versus مسماد رزیہ بیگم عطا محمد versus منیر سلطان فرحان اسلم versus مسماد مرزا عابد بیگ versus زاہد صابر یہ دی گئی ہیں اس میں judgments کا reference یہ judgment note کر لیں جی inheritance کے معاملے میں حبا کے معاملے میں deprivation کے حوالے سے یہ judgment ہیں two zero two three smer 982 zero double two smer 346 two zero double two smer 64 pld 2021 sc812 two zero two one smer 332 zero two one smer 100 nasi two zero two zero smer 601 pld two zero double two sc199 اس میں it was observed in مسماد پروین versus muhammad پرویز that we are dismayed to observe that all too frequent practice in pakistan of male hairs resorting to fraud and other tactics to deprive female hairs from their inheritance while this deprivation cause suffering to those deprived it also unnecessary taxes the judicial system of the country resulting in an endless waste of resources each and every day that a male hair deprives a female hair is also an abomination because it's contravenous what has been ordained by allah al-mayte because now Pakistan میں خواتین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہم کو زیارتی کی جا رہی ہے property سے محرومی کے لیے ہر روز یہ بڑھتی جا رہی ہیں اور ہر روز یہ ہمارے judicial system پر pressure ہاتا جا رہا کیس بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یہ اللہ کے حکامات کی کھلی کھلی کھلا ورزی ہے the revenue officer officials were either complicit in recording the illegal mutation or were incompetent the department should weed out such offices official from within their rank as they undermine the credibility of the record of rights and a consequence destroyed lives too revenue officers کو نشان عبرت بنا لینا چاہیے ان کو نوکریوں سے نکال دینا چاہیے ان کی تنظلی کر دینی چاہیے ان کے rank کی جو کہ revenue officer جو انتقال زمین کرتے ہیں اور جس سے جو ہے وہ خواتین کا حق برباد کر دیتے ہیں اور record of rights جو ہے وہ وہ سے undermine کرتے ہیں the government of Punjab would be well advised to initiate action against those who were involved in the set set mutation which could only have been done with their collision are through incompetence عدالت نے کہا جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹہ پنجاب کو ایسے اہل کرو یہ پٹواری تصیلدار کی بات ہو رہی ہے کہ خلاف سکس ایکشن لینا چاہیے کیونکہ یہ آہ کھیل رہے چاہتے ہیں اور خواتین کو خاص طور پر پروپٹی سے محروم کرنے کے ٹیکٹس کو استعمال کرتے ہیں therefore while us dismissing this CRP the petitioner had directed immediately hand over the possession of the subject land to the respondent فوری طور پر پٹیشنر زمین جو ہے وہ رسپونڈنٹ کے حوالے کریں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ریوینی آثارٹیز فوری طور پر ان کو dispossess کریں پٹیشنر کو اور the petitioner benefited from the illegality retaining the said land section 216 of the contract at 1832 depilated that the principal سراد بی بی is entitled to the benefit derived from transaction illegally made but this claim was not put forward and therefore not considered in the fact and circumstances of the case and on account of the petitioner's most unreasonable conduct we direct them to pay the respondent one million rupees as cost انہوں نے جناب سراج بی بی جو ہے وہ جو انہوں نے اس زمین سے فائدہ اٹھایا اتنا ارسا وہ بھی حاصل کر سکتی تھی لیکن انہوں نے اسے کلیم نہیں کیا لیکن عدالت پٹیشنر کے اس behavior کی وجہ سے جو انہوں نے دو نمبری کی ان کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا جاتا ہے جو کہ بسمات سراج بی بی کے قانونی وارثان کو شریف وارثان کو دیا جائے گا ill payment is made such amount shall constitute a charge on the land holding of the petitioner copy of this order be sent to the concerned revenue authorities of the area where the said land is situated to the senior member of board of revenue Punjab and the revenue department of the government Punjab for information and supplies انہوں نے یہ نہیں کیا جی کیس ریمانڈ کر دیا ہے یا کچھ اور کہہ دیا ہے سب کچھ فیصلہ ہو چکا تینوں ڈالتوں سے نیچے ہمارے پاس یہ ہے کہ کھلا کھلا فراڈ ہے اور یہ زیادتی کی گئی ہے اب ناظرین اکرام میں یہاں پر آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا جاتا ہوں ہماری سوسائٹی میں خواتین کا تو شنافتی کارڈنے بننے دیتے ہیں اب بھائی نے بہن سے پار آف اٹار نہیں لیا کسی وجہ سے لے لیا ہوگا کہا ہوگا یہ تمہیں ٹھیکے پہ زمین دینے نہیں آگے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایک سو نو کنال دیتے ہیں اب بھائی صاحب نے کیا کیا کہ اس پار آف اٹار نہیں کی بیس پر آگے اپنے بچوں کے نام پروپرٹی کا نام بیع کروا دیجی میں نے ان کو فروت کر دیا پار آف اٹار نہیں اگر کسی نے لیا ہو تو وہ اس پہ سپیسیفک لی لکھنا چاہیے یہ کس کو فروت کر سکتا ہے اپنے بلڈ ریلیشن کو کر سکتا ہے ان کے نام ہونے جی ایسا نہیں تھا یہ فروڈ تھا اس خاتون کو محروم کرنے کے لیے عدالت عزمہ نے سپریم کورٹہ پاکستان نے کہا کہ یہ پاکستانی عدالتوں پر بوجھ ہے جو یہ وراثتی اور فروڈ کے کیسز ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان میں محروم طبقہ عورتوں کا جن کے ساتھ ظلم جو ہے وہ ان کا اپنا بھائی باپ ہی کرتا ہے اس حوالے سے انہوں نے سٹیٹ ایکشن لیا دس لاکھ روپے اس کو فائن کیا اور کہا کہ فوراں ریونیو تھارٹیز کو کا فوراں اس کا قبضہ ان کو دلوایا جائے ناظرین اکرام اس قوم میں یہ معاملات کا حال ہے جس قوم پاس قرآن پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے یہ زندگی بہت تھوڑی ہے زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے اہدِ کمزرف کی ہر بات قوارہ کر لیں قرآن و سنت کا نظام جب تک اس ملک میں نہیں آئے گا اس ملک کی اشرافیہ جب تک خود کو قانون کے دائرے میں نہیں رکھے گی تو عام لوگ بھی پھر قانون کی خلاف ورسیاں کرتی رہے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ نقصان خواتین کو ہوتا ہے جو معاشرے کا پہلے ہی پسماندہ محروم طبقہ سمجھا جاتا ہے مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق نہیں مل سکتا دیر ہو سکتی ہے دیر نہیں ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو خواتین حق کے وراسل کیلئے خوش کرتی ہے یہ نہ سمجھے کہ جی اگر سیول کورٹ نے ان کے حق میں نہیں کیا یا جسٹی کورٹ نے نہیں کیا یا ہائی کورٹ نے نہیں کیا تو نہیں ملے گا ملے گا پروسس ہمارا عدالتی نظام کمزور ہے دیر ہے ہندیر نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر اور اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ